بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل برین اکیڈمی تو سٹوئنٹس آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی سپیشلی بنائے گی ہے میں بچوں نے مجھے کمنٹ کیے اور ان بچوں کے منجاب کمنٹ ریڈ کیے تو مجھے لگا کہ یہ ایک ویڈیو میسج جو ہے سٹوئنٹس کو دے دینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ سٹوئنٹس جو ہیں وہ فیل ہو جائیں ایون کہ وہ اچھے طریقے سے پیپر کو اٹیمٹ بھی کر دیں پھر بھی یونیورسٹی ان کو فیل کر دے گی تو ایسی مسٹیک وہ تو طلبہ کر رہے ہیں تاکہ وہ نہ کریں تو جیہاں بلکل سٹوئنٹس آج کی ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے بہت ہی سپیشلی بنائی گی ہے تو خیر ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے تمام طور ویورز تمام طور سٹوڈنٹ ویڈیو کو یار ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیں اور چینل برین اکیڈمی کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل برین اکیڈمی کو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ کھڑی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ میں کوئی ویڈیو کوئی لیکچور کے انفرمیشن کوئی گیس پیپر وغیر اپلوڈ کروں تو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تمام طور ویورز تمام طور سٹوڈنٹ تک پہنچ سکے تو بہت سے سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے مائنڈ کے اندر کوئیسن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایٹی پرسنٹ پیپر کیا ہے بہت سے طلبہ طلبات ایسے ہوتے جو کہتے ہیں ہم نے تو ہنڈر پرسنٹ جو ہے پیپر اٹامٹ کر دیا ہے اب ہمارے فل مارکس آئیں گے تو جیہ بالکل ان کے مائنڈ کے اندر یہ کوئیسن تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی باوجود یونیورسٹی کی طرف سے انہیں فیل کر دے جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے نمبر ون پر عزیز طلبہ میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام طور ویورز تمام طور سٹوڈنٹ کے لیے اللہ وطالعہ وطالعہ سے دل سے دعایا یار میں کوئی اتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی نیک بندہ ہو جس کی کمنٹ سیکشن میں آپ میں لکھنے سے میری دعا قبول ہو جائے اور یقینن آپ کی بہت بہت اچھے مارکس ہیں تو عزیز طلبہ نمبر ون پر وہ سٹوڈنٹس جن طلبہ طلبات نے اپنی اسائیمنٹ جمع نہیں کروائی دو چار پوائنٹس ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں نمبر ون پر پوائنٹ نمبر ون جو ہے دو طلبہ طلبہ علامہ اکبال اپنے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنی اسائیمنٹ جمع نہیں کروائی ہوتی اور وہ امتیانات میں جتنا بھی اچھا پیپر اٹیمٹ کریں گے یونیورسٹی جو ہے انہیں فیل کر دے گی تو جیہاں بلکل سیکنڈ آپ کو بتا دوں کہ عزیز طلبہ اگر آپ جو ہے اپنی اسائیمنٹ جمع کروائی دیتے ہیں تو اس کے بعد یونیورسٹی آپ کو فیل کرتی ہے تو پھر کیوں فیل کرتی ہے ایک تو آپ یہ کومنٹسی بات ہے کہ آپ نے پیپر ٹھیک نہیں کیا ہوگا یہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ نے پیپر ٹھیک نہیں کیا تھا اس لئے جنہیورسٹی نے آپ کو فیل کر دیا مطلب آپ نے اچھا نہیں کیا اگر آپ پیپر بھی اچھا کرتے ہیں سائیمنٹ بھی جمع کروائی دیتے ہیں تو پھر ایسا کیا ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ایک اٹینڈرز ریجسٹر جو لے کر آتا ہے اس کے اوپر آپ نے اٹینڈرز اپنی ضرور لگوانی ہوتی ہے اپنے سائن وہاں پر کرنے ہوتے ہیں تو تھرڑ پہ آپ کو عزیز طلبہ بتا دوں کہ آپ جو اپنا رول نمبر لکھ رہے ہوتے ہیں رول نمبر لکھنے میں ذرا بھی مسٹیک نہ کریں جتنا مرضی اچھا پیپر آپ کر لیں گے رول نمبر اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر بھی یونیورسٹی آپ کو فیل کر دیں باقیہ عزیز طلبہ جو آپ نے اردو میں لکھنا ہوتے ہیں وہاں پر آپ کا بی پی یا بی سی بی یو اس طرح کا جو بھی کچھ ہوتا ہے یہ آپ انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں آگر آگے والے جو ڈیجٹ ہیں وہ آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو یہ عزیز طلبہ جو آپ نے مجھے کمنٹ کیے امید کرتا ہوں کہ آپ کے کمنٹ کے اوپر میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ سمجھ چکے ہیں اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجے گا میں فل کوشک کروں گا آپ کے کمنٹ کے ریپلائی دینے کی نیکسٹ ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اب تک کے لئے اتنے ہیں مجھے دیجئے اجازت ہو کہ اللہ حافظ بیسٹ